السلام علیکم ورحمت اللہ تیارے ناظرین ایک سائل نے سوال پوچھا ہے کہ نمستے نمسکار اور پرنام کہنا کیسا ہے؟ چونکہ ہمارے سماج میں ہندو مسلم سب رہتے ہیں اور واسطہ پڑھتے ہی رہتا ہے اس لئے ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب و باللہ التوفیق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی متمدن اور محذب قومیں ہیں ان میں ملاقات کے وقت پیار و محبت جذبہ و اکرام خیر اندیشی کا اظہار اور مخاطب کو معنوس و مسرور کرنے کے لئے ایک خاص کلمہ یا الفاظ کہنے کا رواج چلا آیا ہے ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن ملاقات کے وقت نمستے کہتے ہیں اور نام نہاد ترقی آفتہ زمانہ کا کلچر اس عہد میں گود مورننگ گود نائٹ اور بعض روشن خیال حضرات صبح بخیر اور شب بخیر جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں حالانکہ اسے ہم عہد جاہلیت کا پلٹ آنا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو حیعک اللہ یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے انعم اللہ بکعین اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا کرے وغیرہ وغیرہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے تو ہمیں اس کی ممانیت کر دی گئی یعنی اس کے بجائے السلام علیکم ورحمت اللہ کی تعلیم دی گئی جس کے معنی ہیں تم ہر تکلیف اور رنجو مسئبت سے سلامت رہو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے اور السلام علیکم کے معنی ہیں اللہ رقیب علیکم اللہ تمہارا محافظ ہے مصطفیٰ از معروف القرآن جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانسو ایک لفظ سلام کی جامعیت و معنویت کا ذرا اندازہ لگائی یہ کہ یہ سلام کس قدر جامع دعائیہ کلمہ ہے یہ کلمہ پیار و محبت اور اکرام کے اظہار کے لئے ایک بہترین لفظ ہی نہیں فی الواقع ایک تحفہ ہے اور اس کی کئی معنوی خصوصیات ہیں اس کے لئے صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے ان باتوں کو ذہن میں بیٹھا لینے کے بعد ذرا نمستے اور نمسکار اور پرنام جیسے الفاظ و تعبیر کی حقیقت و معنویت غور کریں تو باتیں مزید نکھر کر سامنے آ جائیں گی یہاں سب سے پہلے نمستے اور نمسکار کا معنی سمجھ لیں تاکہ اس کی حقیقت جان سکے اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دونوں سنسکرط زبان کے مشہور الفاظ ہیں اور یہ بظاہر ہندو مذہب میں سلام و پرنام کے طور پر ان کی زبان پر بیٹھے ہوئے ہیں پر جب ان کی لوگوی حقیقت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان الفاظ میں شرکیہ قائد و عامال پائے جاتے ہیں چنانچہ جب اس کی آپ تشریح کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ لفظ نمستے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے یعنی یہ اپنے آپ میں مرکب ہے ایک یہ کہ نمہ جس کا معنی ہوتا ہے جھک گیا اور دوسرا ہے استے جس کا معنی مطلب ہے فخر سے بھرا ہوا سر یعنی اس کا پورا مطلب ہوا فخر سے بھرا ہوا سر آپ کے سامنے جھک گیا کچھ ہندو احباب کہتے ہیں کہ لفظ نمستے میں نمہ ہے باقی سین زید ہے تو نمہ بمانا جھکنا اور تے تم کے معنی میں ہے یعنی میں تمہارے لئے جھک گیا بعض لوگ تے کو غائب کی ضمیر مانتے ہیں اس صورت میں یہ پرنام ہندووں کے بھگوان کی طرف لوٹتا ہے یعنی بھگوان کو پرنام جبکہ بعض لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر آداب بجا لانے کو نمستے کہتے ہیں اب آئیے نمسکار کی طرف یہ لفظ نمسکار بھی نمستے ہی کے ہم معنی ہیں اس کے معنی بھارت کوش ہندی لغت میں لکھا ہے احترام سے جھک کر کیا گیا آداب گویا دونوں ہم معنی ہیں یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ان عقائد اور ان حرکات سے الگ ہو کر صرف زبان سے نمسکار کریں تو اس میں کوئی حرج ہے ہاں اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ نمستے لفظ کے اندر ہی عبادت کا معنی پایا جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی ہم میں سے کہے وندے ماترم اے ماں ہم تیری پجالی ہیں ظاہر سی بات ہے ایسی لوجک قابل قبول ہی نہیں ہو سکتی تو ٹھیک اسی طرح یہی معاملہ یہاں بھی لاغو ہوتا ہے اور یہ امر واقع ہے کہ ایسی صورت میں ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ شرکیہ کلام ہے نمسکار پہ بھی ہمارا یہی جواب ہونا چاہیے کہ یہ شرکیہ لفظ ہے اسے استعمال نہیں کریں گے چاہے نمسکار کا عقیدہ اور طریقہ ہندو جیسا نہ ہو لہذا اصل اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ اسلامی سلام یعنی السلام علیکم کہا جائے لیکن یہ جملہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے رہا غیر مسلموں کو سلام کرنے کا طریقہ تو اسلام نے ہمیں ہداک اللہ کہنا بتایا ہے نمستے نمسکار اور پرنام وغیرہ جیسا کہ اوپر بحث آ چکی ہے یہ برادران وطن کا اپنایا ہوا ایک طریقہ سلام ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق کچھ نہ کچھ پوجا پارٹ کا تصور بھی شامل ہے نیز یہ بھی واضح ہو چکا کہ لفظ سلام میں جہاں دعا شامل ہے ان غیر قوموں کے نمستے نمسکار کلموں میں یا تو مفہوم دعا مفقود ہے یا پھر یہ فقط دعا کے طور پر ہی مستعمل نہیں بلکہ انہیں وہ اپنے معبودوں کے لیے بھی یاد کرتے ہیں جیسا کہ لفظ سریع نمسکار سے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سورج ان کے نزدیک ایک دیوتا ہے اور اسے نمسکار کرتے ہیں یعنی پوجتے ہیں لہٰذا ان کلمات کو اپنانے یا برتنے کی اضروع شرع گنجائش نہیں قابل غور بات یہ ہے کہ ان کے یہاں اچھے انسانوں کے ساتھ معبود کا سا بڑھتاو عام سی بات ہے اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معبودوں کے لیے استعمال ہو تو الگ مانے ہیں اور انسانوں کے لیے ہوں تو السلام علیکم کی طرف دعایا کلمہ ہے اس لئے اس سے بچتے ہوئے انہیں آداب کہہ دینا چاہیے کیونکہ یہ مذہبی جملہ نہیں ہے حدیث نبی میں اس کی تفصیل آیت موجود ہے کہ جب دگر مذہب والے کے نام آپ دعوتی خطوط لکھتے تو ان کو ہدا ہدایت کی ترغیب دیتے ہوئے مطلق سلام کے لفظ سے مخاطب کرتے خلاسہ بحث یہ نکلا کہ بحیثیت مسلمان یہ بات یاد رکھیں کہ نمست پرنام اور نمسکار جیسے الفاظ غیر اسلامی اور مشرکانہ عقیدہ پر مبنی تعبیرات ہیں اس لئے ان الفاظ میں سلام کرنے یا جواب دینے کی اضروع شرہ گنجائش نہیں ہاں لفظ سلام کہہ سکتے ہیں البتہ نیت یہی رہے کہ اللہ کفر و شرک سے سلامت رکھے یہ بہتر ہے مصطفیاز از کتاب الفتاوہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر 346 از حضرت مولانا خالص صیف اللہ رحمانی صاحب مدد ذلہ العالی پیارے ناظرین کیسی لگی یہ جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے ایک لائک کر دیں چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بے لائکم کو بھی پریش کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی جانکاری ہم آپ تک بروقت پہنچاتے رہیں گے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ جب تک کے لئے و السلام علیکم و رحمت اللہ